اب یسو کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگلی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ رلک اس کی قدرت سے حاملہ آئی گئی اور پرشتہ نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا ان کے ایسا سلام ہے خوف نہ کر کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوئی یہ کیوں کرو پر دکھتے میں دیکھ تو ان کو دوسری قدرت سے حاملہ ہوگی اور تیرے ریلہ بھوٹا ہے اور تو اس کا نانی رسول رکھا دیکھ میں خدا ان کی منتی ہوں اور میرے لیے ترے کول کے محافظ اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ اس میں دکھائی دے کر کہا ایس نے کہا دیکھ تو اپنی دیوی ملیم کو اپنی ہاں لے آنے سے نہ دڑ کینکہ جو اس کے پیٹ نہیں ہے وہ رن کو دستی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نانی رسول رکھا پیٹ نہیں ہے شکریہ 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 مجھے اس ستارا کو دیکھ کر بادشاہ کے پاس آئے سجیدگی سے گھتا باچہ سلامت تشریف لہ رہے ہیں باچہ سلامت ہمارے ان میں یہاں کوئی باچہ پیدا ہوئی کیسا باچہ؟ کون سا باچہ؟ باچہ کم اے ہوں؟ ایک میان میں دو تلوارے، ایک پینوے میں دو شیر، ایک مول میں دو باچہ، ہر کس مول کی نہیں باچہ سلامتہ باچہ fundamentals بcolo